سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو سپورٹس نیوز ٹوڈے تھوڑا سا میں بیزی ہوں اپنی لائف میں کچھ میٹرز میں جس کی وجہ سے میں آپ کو سی پیل کی اپ ڈیٹ پہلے نہیں دے سکا اس کے لیے تو ویڈیو کے سٹارٹ میں بہت بہت میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا کیونکہ کئی لوگوں کا شاید اس چیز پہ لاؤس ہواؤں پروفیٹ ہواؤں جو بھی ہواؤں لیکن پھر بھی میرا فرض تھا کہ آپ لوگوں کو آکے ایک ویڈیو بنا کے دینا جب مجھے اتنا کچھ پتہ لگ گیا ہوا تھا لیکن وہاں پہ میں نے ویڈیو مطلب کے نہیں بنا سکا کیونکہ میں تھوڑا سا اپنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرابلم ہے چلتی رہتی ہیں لائف میں لیکن دعا کیجئے گا بھائی لوگ آپ لوگوں کے لیے اتنا کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے یہ ہلو ابھی میں آپ لوگوں کو کئی چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ بھائیہ میں نے ایک ٹیم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا پھر دوسری ٹیم کے بارے میں بتایا تھا لیکن ایک ٹیم کے بارے میں بتانا میں کچھ بھول گیا تھا وہ تھی ٹیم ایس ٹی کٹس اگر آپ دیکھیں گے یہ سائٹ کو آپ میں سے کئی لوگ یہ سائٹ میرے سے لے کر جاتے ہیں اب یہ سائٹ کی اوپر اگر آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگوں موگ ہو رہا ہے اور سکرین ریکارڈنگ کی اوپر لوگو ہے سٹ کٹس پیٹریٹس سیٹ سپورٹس کے سیٹ سپورٹس جو ہے وہ ان کے سپانسر ہیں اب سیٹ سپورٹس کو اتنی بڑی سائٹ نہیں ہے نہ آپ لوگوں نے نام بھی سنا اب نہیں ہوگا کافی زیادہ سیونٹی پرسنٹ نے نہیں سنا ہوگا لیکن سیٹ سپورٹس جس کو میں ملک کے اب یہ کہہ لیں کہ میرے تھو یہ سائٹ بہت چلی ہے اور آج بھی چل رہی ہے اور لوگوں کی پسندی دار سائٹ ہے اگر آپ کو یہ سائٹ چاہیے ہو تو یہ سائٹ آپ میرے سے آکے لے سکتے ہیں لیکن اصل راز ہے ایس ٹی کٹس اور پیٹریٹس کے سپانسر سیٹ سپورٹس تھے سیٹ سپورٹس والا جو بھائی ہے میرا جسے میں یہ سیٹ سپورٹس کا آئی ڈیا آپ لوگوں کو لے کے دیتا ہوں اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ موسٹلی میچز تین میچوں کے بعد کہا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا کہ وہ ٹورٹنمنٹ کے سٹارٹ میں کہہ دیا تھا کیونکہ اگر ٹورٹنمنٹ کے سٹارٹ میں کہا ہوتا ہے تو میں آپ کو ویڈیو میں لازمی بتاتا اس کے تین میچز بعد جب میں نے اسے کہا میں کہا یار کچھ بتاؤ تمہارا ملک کے لوگوں لگاوا ہے بردی کے اوپر اور پورے گراؤنڈ میں سکرین پر بھی ملک تم لوگوں کا سائٹ چل رہا ہے تو یہ کیا چکر ہے ملک کے اس نے کہا تھا بھائی جن اپنا ٹیم موسٹلی میچز ہارے گا موسٹلی مطلب زیادہ تر میچز ہارے گا اور سب ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوا میں پھر سوری بول رہا ہوں میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکا کسی کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں فراڈ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ اس کی مرضی ہے مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے اگر میں فراڈی کر رہا ہوتا میں یہ ٹاپک چھیڑتا ہی نہ میں یہ بات ہی نہ کرتا آپ کے ساتھ لوگوں کی اور یہ چیزیں بات نہیں کرتا پچھلے دو سال سے یہ سائٹ میرے پاس چل رہی ہے کسی کو اس کا پینل بھی چاہیے ہوگا وہ بھی مل جائے گا کسی کو اس کا ایڈی بھی چاہیے ہوگا وہ بھی ملے گا لیکن بات حقیقت ہے کہ مجھے تیسرے میچ میں جب یہ آ رہے تھے تو مجھے پتہ لگا تھا کہ یہ کچھ نہیں کریں گے اس کے بعد بھائی میرے اپنے میمبرز میں نے اتنا پیسہ کمایا کہ اس کی ایک ویڈیو بنانی پڑے گی اب مجھے وہ آپ لوگوں کو ویڈیو دکھانی پڑے گی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کیونکہ میں کبھی زٹ کے جھوٹ نہیں بولتا آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ بیچارے پہلی فسے ہوئے ہوتے ہیں بیاج میں مسیبتوں میں گھر کی ٹینچن گل فرینڈ کی ٹینچن بار کی ٹینچن دنیا کی ٹینچن کہ اس کا بیٹا تو یہ کر رہا ہے تم لوگوں نے کیا کیا اس کا بیٹے نے تو یہ بنا لیا تم نے کیا کیا اس لئے آپ لوگوں کو پیچھلی ویڈیو میں بولا تھا گھر گاڑی بنگلا بنا دوں گا اگر اتوار ہو اگر لانگ ٹرم چل سکو تو مجھے فیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مجھے کانفیڈنس ٹب ملتا ہے جب آپ لوگ آگے تریف کرتے ہیں جب آپ لوگ کانفیڈنس بڑھتے ہیں ابھی یہاں پر دیکھا جائے تو چار ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچی ہیں اور چار ٹیمیں سیمی فیلنس میں جو پہنچی ہیں ایک ہے ٹی کے آر جس کے آپ لوگوں کو ہنٹس میں پہلے دے چکا تھا آپ لوگوں کو بہت دفعہ میں نے بہت کچھ بتایا ٹی کے آر کے بارے میں کہ یہ فائنل کھیلے ہی کھیلے اب آپ کہیں گے بھائی کان بتایا کان بتایا وہ میں ابھی آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں جمیکہ تلاوہ جمیکہ تلاوہ اندر آگیا اور کیسے آگیا کیوں آگیا مجھے ملکہ نہیں پسند آیا مجھے کہیں نہ کہیں باربادوس اندر گستہ پسند تھا لیکن لاسٹ میں جو ٹی کے آیا جمیکہ کا ہوا میں باربادوس پہ تھا اور موٹا مال 145 چیز نہیں ہونے دیا باربادوس اس لیے مجھے پسند تھا کہ انڈی فلاور جیسا کوچ تھا وہاں پر انڈی فلاور کچھ چھوٹا موٹا کوچ نہیں انگلینڈ کا کوچ رہا چکا ہوا ہے اور مطلب کہ انڈی فلاور زمباوے کے بھی شک کرکیٹر تھے ٹاپ کے کرکیٹر رہے ہیں اور ٹاپ کے کوچ بھی تھے تو مجھے کہیں نہ کہیں جمیکہ سے زیادہ پسند تھا باربادوس ہولڈر کا ٹیم اب یہاں پر یہ دونوں آگے ہیں ہم نے سامنے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں گیانا اور ایسٹی لوسیا زوکس کی طرف گیانا ایمازون وارئیرز کافی لوگوں کی ہمیشہ کراؤڈ فیورٹ ٹیم رہی ہے اور فائنل بھی کھیلتی ایک اپنی دیتی لیکن ایسٹی لوسیا زوکس کی ایک ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اس کے اندر میں رویا تھا ملہب حقیقت میں نہیں لیکن چیخہ تھا غصہ کیا تھا کہ سیمی کا بگگ ہے گراؤنڈ بنا دی ہے ہر چیز بنا دی لیکن سی پیل کے اندر پرفارمنس نہیں دیتا یہ میرا غصہ تھا نہ کہ سپین کے اگینس جانا تھا اس کا بھی مجھے تین چار میچ سی پیل کے پانچ کو میچ کے بعد اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ ایسٹی لوسیا زوکس جو ہے یہ فائنل کھیلے گی کھیلے گی لیکن وہ بھی میں ویڈیو آپ لوگوں کو سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کچھ پرابلمز ہیں پرسنل جو جس کی وجہ سے میں ویڈیو بھائیوں نہیں بنا سکا پھر بھی آپ دیکھیں میں سے ایک گھنٹہ پہلے یہ ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میرے پر ٹائم ہوتا تو میں کل رات کو کر دیتا پرسو کر دیتا دس دن پہلے کر دیتا میرے پاس کچھ پرابلمز ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں کر پایا اب چلتے ہیں کہ جی ٹیک ہے آر ہی کیوں تو آپ کو اپنی ریکارڈنگ سناتا ہوں میں پہلے سنیے جیگا درہ غور سے تو کہی نہ کہی ٹیک ہے آر کو میں یہی کہوں گا کہ سپیشل پروٹوکول ان کو ملا سپیشل پروٹوکول ابھی یہ بات کو غور گئے جیگا پروٹوکول کیا ملا کہ دین سمی نے خوشے میں ٹویٹس ڈالی ٹویٹر کے اوپر آگے کہ بھائیا آپ سب کو ڈال دیا گراونڈ کے اندر کے پریکٹس کرو سنے ٹیکی آر ہوتل میں بیٹا ٹیکی آر کدر بیٹا ہوا ہے ہوتل میں اور ہم سب کو کدر ڈال دیا گراونڈ کے اندر آپ اس ٹویٹ کی طرف چلتے ہیں بھائیا یہ رہی وہ ٹویٹ بھائی جن ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں how can everybody else be in a bubble no access to training or practice games while others on the outside in a covid infected area by training and playing practice games then allow to join the bubble without self isolation یہ ٹیکی آر کے خلاف تھی ٹویٹ اس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی اور نیچے ایک دو تین چار پانچ پانچ غصے کے فیس ہیں کہ بھائیا ہمیں تو گراونڈ میں بیج دیا ٹیک ہے practice matches کے لیے ٹیکی آر ہوتل میں بیٹھا ایشیاں کر رہا ہے مرلہ کے ٹیکی آر کو آپ بچا رہے ہیں یہ تھا special protocol میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں کئی چیزوں سمجھاتا ہوں کوئی سمجھے نہ سمجھے میرا اس میں fault نہیں ہے دس کے دس match نہیں بولوں گا کہ میں نے ٹیکی آر ون کھیلے دس میں سے نو ضرور کھیلے ٹیک ہے کے پلیئرز پر کوئی ہوئی ہے کہنے والے ہی نہیں ہیں بڑا غصہ یہ ڈے دوں سمجھے لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ وہی اتنا protocol کس چیز کا دیا جا رہا ہے کس چیز دوسری چیز گھر گئے جگہ دوسری بات سارا سی پیل کہاں ہو رہا ہے اب یہ کہاں کرونا ہے کہیں بھی بھی کرا لو گیانہ میں کرا لو گیانہ میں کرا لو سٹی دو ایس میں کرا لو وہاں کرونا نہیں ہے بھائی جمیکہ میں کرا دیتے ہیں کہیں کچھ سٹی ڈی ایم میں کرا لو نہیں ہے سٹی ڈی ایم صرف دو ہیں اور وہ بھی ٹی کئی ایر کے سٹی ڈی ایم یہ نہ اپنے سٹی ڈی ایم میں پریکٹس کرنے نہ یہ ملعب کے آپ کے سامنے بات کرنے کی یہ ہے کہ آپ ایک ٹیم کو بٹھائی رکھتے ہو اور اپنے گراؤنڈوں کے اندر دوسرے ٹیموں کو کہہ رہا جو پریکٹس کریں انفیکٹڈ میں اور وہ کیا ٹی کئی ایر کو کیوں بچا رہے ہیں آپ سپیشل پروٹوکول شاروخان پروٹوکول کےکی ایر پروٹوکول آئی پیل پروٹوکول مافیا پروٹوکول جو بھی ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا ستارہ آگست دو آدار بیس میں یہ رئی ڈیڑھ بھائی جائے ٹھیک ہے دوسری چیز میں نے ہنٹ دینا ہوتا ہے پیسہ آپ بھی کمانے آئے ہیں میں بھی کمانے آئے ہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے میں صادو ہوں میں صوفی ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے پیسہ ہر کوئی اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے سب کے لیے کماتا ہی کماتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بہت بڑی ہنٹ دی تھی شاید کوئی سمجھا نہیں یہ رہا بھائی دی فائنل اپ ڈیٹ یہاں پہ ایک پلیئر آپ کو نظر آ رہا ہے پولارڈ پولارڈ نظر آ رہا ہے دی فائنل اپ ڈیٹ کے اوپر اشارہ دے گیا تھا میں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تیسری چیز بڑی مزیدار میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پولارڈ کیپٹن بناو ایسٹ انڈیز کا جب تک ہولڈر کیپٹن تھا باربادوس کو جتایا سیمی فائنل میں لائیا اس سال باربادوس سیمی فائنل بھی نہیں کھیلا کیپٹن کس کو بنا دیا پولارڈ کو برابو کو بھی اٹھا دیا ٹیکی آر کے کیپٹنسی سے پولارڈ کو کیپٹن بنایا اور پولارڈ کے لیے کپ میرا خیال یہ تیار ہے اٹھانے کے لیے لیکن اب آ رہا ہے کہ بھائی فائنل کون کھیلے گا چار سیمی فائنلسٹ گیانا ایسٹی زوکس ٹیکی آر اور جمیکہ پہلے ہی ٹیم میں نکالوں گا بار نائنٹی نائن پرسنٹ شور ہوں ون پرسنٹ مافیا کی مرضی ہے کچھ بھی کر سکتا ہوں مال مارکٹ لوڈ کی لیکن میری پسند ٹیکی آر فائنل کھیلنے کے لیے شروع سے تھی جب سے سی پیل سٹارٹ ہوا اٹھارہ کو سی پیل سٹارٹ ہوا ستارہ آنگست کو میں نے آپ کو دوبارہ ڈیٹ دکھا دیتا ہوں ستارہ آنگست کو ویڈیو پوسٹ لی اب ٹیکی آر گیا فائنل میں ساتھ گیانہ کے ساتھ ایس ٹی لوسیا زوکس کھیل رہی ہے جو کہ مجھے کم از کم پانچ سے چھ میچ بعد بہت پسند تھی ایس ٹی لوسیا زوکس فائنل میں جائے اب فائنل میں کون جیتے گا ٹیکی آر ورسز مجھے جو لگ رہا ہے ٹیکی آر ورسز ہونے والا ہے سیمی پولرڈ ورسز سیمی ہونے والا ہے فائنل جو مجھے لگ رہا ہے اور تین میچوں کے اندر ایک گھوڑا پکا ہے اب ٹیکی آر ون ٹھرٹی نائن سکور فائنل میں کر کے ایس ٹی لوسیا زوکس سے جیتا ہے یہ ایس ٹی لوسیا زوکس ایک انکریڈیبل جیک پوٹ آپ کو دے دیتی ہے یہ تو فائنل ہی بتائے گا فائنل کے اندر اگر میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کو پرفیکٹ ٹیم دے دوں تو کہیں سیمی کی چیخیں یہ ضرور بتا رہی تھی کہ ٹیکی آر کپ لے کے جانے والا ہے اور اسی چیخوں کی بدولت جو ہے جو انہوں نے کی ان کو تھنڈا کرنے کے لیے ان کو فائنل کھلایا جائے گا تو امید یہی ہے ٹیکی آر فائنل جیتے اور ایس ٹی لوسیا زوکس کے خلاف جیتے اور اگر ایس ٹی لوسیا زوکس بھی جیتے تو آپ کو جیک پوٹ ضرور ملنا چاہیے تو بھائیہ یہ ہے میری فائنل ٹی میں فائنلز کی ٹیم ٹیکی آر ورسز ایس ٹی لوسیا زوکس پروف میں آپ لوگوں کو پھر دے چکا ہوں دی فائنل اپ ڈیٹ پولارڈ کی تصویری لگائی بھی ہے میں نے اور جو پرانے میرے فالورز ہیں آسے داد دس سال پہلے کے فیس بک پہ وہ جان دے خان اشارے ضرور دیتا رہتا ہے وہ پروفائل پچر میں دے وہ کہیں بھی بھی دے اشارے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر بھی دیکھے گیا تھا اتنا خاص پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے ٹیکی آر کو کہ باقی ساری ٹیمز پریکٹس کریں ٹیکی آر کی ٹیم جو ہے وہ پریکٹس نہ کریں گھر سے کپ اٹھا کے آئے ہوئے تھے دس میں سے نو میچ ان کی جیت کھیلی ایس ٹی لوسیا زوکس کی جیت کھیلی ایس ٹی آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ پیٹریٹس جو تھے ان کی ہار کھیلی کیونکہ یہ جن جو سپانسر ہیں وہ ہی بتا رہے ہیں مجھے تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا تھا یہ آپ کے سامنے اس ٹیکٹس آ گئے ہیں ابھی کلیے میں چلتا ہوں ویڈیو اپلوڈ ہوتے بھی ٹائم لگ جائے گا اور میری کوشش ہے کہ ٹوس سے پہلے نہیں تو کم از کم میچ سے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے آگے آ رہا ہے بھائیو IPL IPL میں کپ وینر آپ لوگوں کو پہلی ہی ویڈیو میں دے دوں گا اشارے نہیں دوں گا کیا کہہ رہا ہوں اشارے نہیں دوں گا اور کتنا کپ وینر میں نے اپنی ہسٹری میں دی ہیں میری زندگی میں میں نے کبھی کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا جس نے کپ وینر ایسے بولے ہو دھڑلے سے بولے ہو تھا اور ایک دم پھاڑتا ہوا کپ لے گیا دو دار انیس میں جو لاسٹ بی پیل تھا تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو پرفیکٹ پرڈکشن اس چینل پہ بڑی زبردست ملتی ہے اگر آپ خور سے سنیں چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں یہ چینل جتنا بڑے گا میرا انٹرسٹ اتنا بڑے گا اتنی زیادہ ویڈیوز میں ڈالوں گا بیس ویڈیوز ان لائن ہے جس دن فری ہو گیا آپ دیکھیں گے یہ چینل بھگتا کیسے اور آپ لوگوں کے لئے صرف اتنا ہی جاتے جاتے کہوں گا پی کی آر وستیز ایس ٹی لوسیا زوکس خدا حافظ